السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے زنہ کاری کی سزا کے حوالے سے یہ واقعہ ڈوکٹر صاحب کے ساتھ پیش آیا جسے ان کی زبانی نکل کیا جا رہا ہے 1941 اسوی میں ایک پارٹ میں بطور ریجسٹرار کام کر رہا تھا ایک رات عجیب خواب دیکھا جس کی وجہ سے چھے ماہ تک بیمار رہا خواب میں مجھے قبر کے اندر لے جایا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سکت عذیت میں ہے اس کا موں کھلا ہوا تھا مگر اس سے آواز نہیں نکلتی تھی بازو اور ٹانگیں شدید درد کی وجہ سے حرکت میں تھے کافی دیر تک یہی حالت رہی پھر کچھ سکون ہو گیا تھوڑے دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک تیسرا شخص ایک چمکدار چابک جیسی چیز اس میت کے پشاپ کی نالی میں داخل کر رہا ہے جس کی عذیت سے وہ مردہ پھر ویسے ہی تڑپنے لگا مردے کی تکلیف دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اس میت کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اس نے بتایا کہ یہ مردہ دنیا کی زندگی میں زنہ کار تھا اور جب سے مرا ہے اسے یہی عذاب دیا جا رہا ہے میں کافی دیر تک یہ معاملہ دیکھتا رہا مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا ابھی میں یہ سزا دیکھی رہا تھا کہ کسی نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ویسے ہی چمکدار چابک نوما چیز کسی نے میری پشاپ کی نالی میں داخل کر دی مجھے شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگا آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں بہرحال کافی دیر تک میں تڑپتا رہا جب ہوش آیا تو اپنے بستر کو گیلا پایا اور تکلیف کی شدت ابھی تک محسوس ہو رہی تھی میں سمجھا کہ میرا پشاپ نکل گیا ہے لیکن دیکھا کہ تکیہ تک پانی میں بھیگا ہوا ہے اس کے بعد جب میں نے پشاپ کیا تو وہ خون کی طرح سروت تھا اور یہ خون والا پشاپ چھ ماہ تک جاری رہا اور اس دوران میں بہت کمزور ہو گیا ہر قسم کی لیپورٹری میں ٹیسٹ کرا دیا مسانے کے ایک سرے وغیرہ کروائیں بہت سے ڈاکٹر سائبان سے مشورہ کیا اور علاج کروایا لیکن نہ تو اس بیماری کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ ہی افاقہ ہوا اس دوران میں نے ملازمت سے لمبی چھٹی لے لی آخر کار دعا اور توبہ ہوا اس تک پار کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دلا دی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے عذاب سے دور رکھے اور زناکاری بد فیلی اور لوگوں کی دل دکھانے سے دور رکھے یہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی بھی گناہ ہیں ہمیں ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق اتا فرما اور ہمارے مسلمان بھائی بین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی ویورز اگر آپ کو اسلامی ویڈیو دیکھنا پسند دے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ